جب وہ ایک آنت میں بیٹھے ہوئے تھے تو دیوتا برمہ جی کے نترت میں ان کے پاس آتے ہیں برمہ جی کو آگے کر کے دیوتاؤں نے کہا اب اس دھرتی سے آپ چلیں دھامنے سجنوں وہی دیوتا لوگ ہیں جو بھگوان کو اس دھرتی میں آنے کے لیے پراتھنا کر رہے تھے اور آج وہی پراتھنا کر رہے ہیں کہ اب یہاں سے چلو ہو گیا کام یہی سجنوں سنسار کا ستح ہے کام ہو گیا تو چلو اور کام ہو جانے کے بعد بھی بیٹھے اگر نہیں جاتا تو لوگ کہیں گے آ تو ساؤ نکاموں لاغے چھے اس لئے سجنوں یہ ہمارے سنسار کا میلا ہی کام کے ساتھ میں ہے اور یہی سمجھداری بھی ہے سجنوں کام بھگوان سے پراتھنا کرتے ہیں کہ بھگوان اب آپ کا دھرتی میں جو ہونے وارا کام تھا کام سمجھتے ہو نا کام یعنی کسی بھی طرح کی لیلا کسی بھی طرح کا کام موٹے ارث میں بولتے ہیں نا شو کام کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو یہ بولتے ہیں بڑی بینمرتہ سے ساماتے آ رہے ہیں اب بولنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں اگر کسی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئے تو شاید بھاسا یہی ہے لیکن ٹون بدل جائے گی پر کام ساماتے ہو دھیان دو ہگوان کہتے ہیں اچھا سب کام کی ہی بات کر رہے ہیں کام سے ہی لوگ ایک دوسرے کو نچا رہے ہیں اور کام سے ہی ایک دوسرے کی پیچھے لوگ نچ رہے ہیں کچھ تن کا کام کچھ من کا کام اور کچھ بدھی کا کام سجنوں کام اس سمسار کا نام ہی کام ہے بھگوان نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا اُدھو کو بھگوان نے بلائیا اور اُدھو کو کہا اُدھو میری لیڑاؤں کا انتین چرن آ چکا ہے اس دھرتی میں جو میرا کام تھا وہ پورا ہو چکا ہے لیکن ابھی ایک ناٹک اور باقی ہے اور اُس ناٹک کی بات سن کر ایک اُدھو نے پوچھا کہا کیا اُدھو بھگوان نے کہا ہے میری جانے کا سمیں آ گیا ہے اور جب میں جاؤں گا تو اُس کے ساتھویں دن بعد شمدر اس دوارکہ کو ڈبو دے گا اُدھو نے جب یہ سنا تو کہا کہ دیو مابرجو دیا کر کے ہیکر پارو مابرجو مت جاؤ ناہم توانگر کمالم چھڑار دم بکیشو کیاک تُم شمد سہے نا تھو شدھام نایا مام بی آپ جانا ہی چاہتے ہو یہ تو نہیں کہا کہ سب کو لے چلو دھیان دے نا سر جان کوئی کوئی بہت بیتھت ہو جاتا ہے اُدھو نے کہا ہمیں بھی لے چلو اپنے ساتھ تَبْ بِكْرِ اِس سمسار پھر سے چھلسنے لگے گا بھگوان نے کہا اُدھو اِس سمسار میں کیسے رہنا چاہیے ایک رہنے کا دھنگ ہے اور اِس بات کو جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں ہمارے پورو مہا پرش یدو مہراج نے کسی سمس دتہ ترے سے پنچھا تھا دتہ ترے نے یدو کو سمسار میں کیسے رہنا چاہیے یہ بتایا تھا دتہ ترے مہا گروہ ہیں مہان گروہ دھیان دے کس ارث میں جو اپنے ہی جیون سے گیان کا پریوک کر رہا ہو آتمنو گرو رات مہیو پرو ششش وششتہ اپنے ہی شریر سے اس گیان کی پرتپل پریچھا کر رہا ہو اسی کے ساتھ جب سنسار میں رہتے ہیں تو پرتوی جل آکاش اگنی چند شوری یہاں تہل ہمارے آج پاس گھومتے ہوئے کبوتر شرپ سمدر پتنگا مدکرد ہاتھی مدو ہرن یہ سب جتنے بھی ہم پرانی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں شکشہ دے رہے ہیں اپنے آج پاس بھی ہم شکشہ لیں یہاں تک ان شکشہ گروہوں کی پرمپرہ ہمیں دتہ ترے دیں ایک پکشی قرر بچہ کماری بان بنانے والا مکڑی اور ایک کیڑا ہوتا ہے بھرنگی کہا یہ سب ہمیں شکشہ دے رہے ہیں کیا شکشہ دے رہے ہیں دیکھو ایک چھوٹا سا پکشی بول رہا ہے ایک پشو آپ کے ادھان سے بول رہا ہوں سامنے کھڑا ہے دھیان دینا سجنوں اُس پشو کو آپ دیکھتے ہو اُس پشو کو یہ پتا ہے کہ میرے ماں باپ کون ہے نہیں پتا نا لیکن چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا بچڑا ہے تو بچڑے کو اپنی ماں کا پتا ہے کی نہیں پتا ہوتا ہے دھیان دینا وہی بچڑا جب بڑا ہو گیا تب اُس کو اپنی ماں کا پتا ہے کی نہیں بڑی سمجھنے کی بات جب چھوٹا تھا تو ماں کا پتا تھا اور جب وہ بڑا ہو گیا تو کیا بھول جانا چاہیے جب بڑا ہو گیا تو بھول جاتا ہے دیکھو میری بات کو سنو جس سمجھ چھوٹا ہے پشو اُس سمجھ اپنی ماں کا اُس کو خیال ہے میری بات کو دھیان دینا چھوٹے بچے جب ماں کو پہچانتے تھے تو بڑے ہو جانے پر بھول جانا چاہیے اور زیادہ پہچاننا چاہیے اور زیادہ پہچاننا چاہیے اگر تم بھی تم ایسے نہیں ہو لیکن اگر آدمی بڑا ہو گیا اور بڑا ہو کر کے ایسور کو بھول گیا تو اس سے بڑھ کر کے اور پشوٹا کیا ہوگی پشو کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں تو ہم بھی اپنے ماں باپ کو اگر بھول گئے ایسور کو لوکک ماں باپ کے پرتیہم ان کے کرتب سے ہمارا جیون چلا ہے اگر انہیں بھول جائیں ان کا آنادر کرنے لگیں سجنوں کتنی بڑی پشتہ ہوگی نہیں دنیا داری کے ماں باپ کا آدر کبھی مت چھوڑنا اپنے بڑوں سے جس سے کچھ پایا ہے ان کو کبھی مت بھولنا اور اسی کے ساتھ جو تمہارے سوانس سوانس کو جب گتی دے رہا ہے اس ایسور کو مت بھولنا دکتہ ترے نے کہا میں ستھ سنگ ستھ سنگ کی مہمہ پر بھگوان نے اپنے انتیم اوبدیش میں اودھو کو بہت بڑا شندیش دیا ہے سنگ اگر تمہیں تمہاری برتی کو بگاڑنے والی کوئی بیوستہ ہو تمہارے جیون میں کہیں بھی اگر گلانی پیدا کرنے والی بیوستہ ہو تو وہ کسنگ ہو سکتی ہے اس لیے ساوڈھان دہنا ستھ سنگ کے آورن میں اپنے آپ کو رکھنا اس پرکار بھگوان نے گیان بھگتی یوگ کا اوبدیش کیا ہے ان لوگوں کے بیچ میں چلنا جو میرے نام سے میری اسمرتی سے اپنی بانی کو سارتھک مانتے ہیں بھاگ گد گدہ بروبتے یس چتم ردت بھی خرم ہسٹک پچچ بھگتوں کا اسمرن سنتوں کے چریتر کا بھگتوں کے چریتر کا سرومن پاٹ بھگوان سے ملاتا ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی بھگت ہوں گے نشیتی بھگوان کی بھاونا ہوگی بھگوان تت کا وہاں پر اسپندن ہوگا بھگوان جے اس پرکار بھگتوں کے پرتی سادنہ کے پرتی اپدیش دیتے ہوئے ادھاہن دیتے ہیں سنسار میں رہو لیکن اس سنسار میں جو کچھ بھی ہے وہ سب ایشور کا ہے جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے بھوک کے لئے ہو کر کے بھی سوامیت کے لئے نہیں ہے کشش شدھ دھنم بھگوان بولتے بولتے آخر میں ادھو کو کہتے ہیں ادھو میرے جانے کے بعد یہ دوار کا ختم ہو جائے اور تم یہاں سے بدرک آشرم چلے جاؤ ادھو سمیں گد گد ہو جاتے ہیں ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے سنگ سے میری بدھی نرمل ہو گئی لیکن یہ جو ہماری بدھی میں آپ کی کرپا سے بھکتی کا اسپھرن ہوا ہے یہ کبھی ختم نہ ہو نم نمو نمو ست مہ یوگ پرپن من شاد ہمام یدھا ت چرڑ آم بھو ج رت شاد ن پائ نی بھو میرے میں لگا کر اس سنسار میں رہو ایک بات اپنے اندر بٹھا لیں اُدھا جی اسی کے ساتھ چرڑوں میں پرنام کر پرستان کر جاتے ہیں اب بھگوان اپنی اس سدھرما سبحہ میں سب کو بھلا کر ایک گھوشنہ کی دوارکہ میں بہت بڑی آپتی آنے والی ہے جو اشتریہ ہے